بھارتی جاریت کے خلاف اہلے لاہور متحد دشمن کو مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار پاک فوج سے بھرپور ازارے یک جہتی شہیوں کے ساتھ تاجر برادری بھی میدان میں آگئی پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن کیٹ اور لنٹن مارکیٹ سے جیل روڈ تک ریلی بھارت کے خلاف نارے بازی ریلی میں تاجروں اور یونیورسٹی کے طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت بھارت کو بھرپور جواب دینے کا عزن اسلامی جمعیت طلبہ کی کرش انڈیا ریلی اسٹمبول چوک سے لے کر شہدائے مسجد تک ریلی میں بڑی تعداد میں طلبہ کی شرکت وکلا برادری بھی پرجوش ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کا ہنگامی ازلاس طلب نو منتخب صدر حفیظ ریمان چوہدری صدارت کریں گے سیاسی قیادت بھارتی جہاریت پر پاک فوج کے شعرہ بشانہ سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زرست دارت پنجاب اسٹمبلی کا اجلاس بھارتی جہاریت پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کا امکان پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے فوج نے پہلے قوم کو مایوس کیا اور نہ آئندہ کرے گی بھارتی جہاریت کے خلاف فلم انڈرسٹری بھی جگ زبان سینیما ایگزیبیٹر ایسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سینیما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگیں گی سینیما انتظامیہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش فوری روکنے کے لیے متفارق درخواستائیر بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کا کوئی جواز باقی نہیں رہا درخواست گزار کا موقع میشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی شہر گل کوڑا کوڑا چھٹے روز بھی سفائی ورکرز کی ہرطال گلی محلے چوکوں اور چوہرہوں میں پڑے کوڑے دان انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے تاپن پھیلنے سے شہریوں کا جینا محال الڈیوی ایم سی کا ادائی کی کرنے کا دعویٰ سفائی ورکرز کو تاحال تنخواہیں نہ ملی سفائی ورکرز کو دو ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی تقنیقی وجہات کے بائیس دو چیک کیش نہ ہو سکے تقنیقی غلطی کا خمیازہ پورے شہر کو بھگتنا پڑ رہا ہے صوبائی وزیر قانون کی وضاحت بولے کہ ایک کمپنی کو ادائیگی کر دی شہر میں صفائی کا عمل شروع کر دیا پنجاب حکومت کا مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے ائر ایمبولنس شروع کرنے کا اعلان وزیرعالہ عثمان وزداد کی زرستدارت شعبہ صحت کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس صوبائی وزرا اور ارکار اسلاملی کو ہسپتال کے دورے کرنے کی ہیدائی ڈینگی کے صدباب سے متعلق بھی اجلاس ڈینگی کی روکتام کے لیے متعلقہ محکموں اور اداروں کو متحرک کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مرض کو پنجاب میں پھیلنے سے بروقت روکنا ضروری ہے حکومت شعبہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے نرسیس کی تربیت پر توجہ ہے صوبائی وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ میموریل ہسپتال میں ایف ایم ایچ انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب سوئی گیس بہران شدت اختیار کر گیا شہریوں کے جولے تھنڈے پڑ گئے خازی روڈ گڑی شاہو ڈیویس روڈ چنگی امرسدو بینک سٹاپ مزنگ اسلامپورا راجگڑ میں گیس لوڈ شیڈنگ سنتنگر بلال گنج مالی پورا بند روڈ مصری شاہ ہربنسپورا جنرل ہسپتال سے ملہکہ آبادیوں میں گیس کی سپلائی پند اسلحہ برداری پرمیٹ منسوق جالسازی روکنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کا احسن اقدام اسلحہ ساتھ رکھنے والے تمام پرمیٹ منسوق کرنے کا فیصلہ لاہور سمیت تمام اسلام میں پرانے کیری پرمیٹ ختم کرنے کے باعث اسلحہ برداری پر پابندی آئید سترہ لاکھ سے زائد اسلحہ برداری کے پرمیٹ کی قانونی حیثیت ختم نئے کیری پرمیٹ کے ساتھ اسلحہ ساتھ رکھنے کی مشروع اجازت ایف بی آر کی کاروائیاں سٹوروں اور ریسٹورنٹ سے کروڑوں کی ٹیکس بسولی الفتہ سٹور سے پانچ کروڑ اہیم سٹور ایک کروڑ اسی لاکھ جلال سندھ سے دو کروڑ رکھاور خلیفہ بیکرز سوا کروڑ رینبو ڈپارٹمنٹل سٹور سے سوا کروڑ ندیم کیٹرنگ سے دو کروڑ پچاس لاکھ بسول حوالہ ہنڈی ایف آئی اے بڑی کاروائیوں میں ناکام ڈیریکٹر کانفرنس میں حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے کاروبار کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت ناکیس کارکردگی پر افسران کی سرزنیش چند روز پہلے زونل میٹنگ میں ایف آئی اے کے آلہ حکام کا ناکیس کارکردگی پر اظہار انعراس کی عدالتی ویلف کی کاروائی بھٹا مالی کی قید سے چھے مزدور بازیاب سیشن پورٹ نے مزدوروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور لاہور میں پی اے سیل میلا سستی ٹکٹیں فروغ مہنگی باقی تیسرے روز بھی ٹکٹوں کے دھڑا دھر فروغ جاری دو ہزار والی ٹکٹیں تیس فیصد تین ہزار والی سات فیصد ٹکٹیں دستیاب قضاقی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائع کینے کرکٹ میچ دیکھیں گے